لا الہ الا اللہ جوانی کی دین کو ضرورت تھی قابل میں لوگ لٹ رہے تھے کندھاؤں میں کافرے لٹ رہے تھے تیری بہن آفیہ صدیقی رو رہی تھی جیل کی دیواروں سے سر پچھ رہی تھی اور رو رو کے چیخ کے کہہ رہی تھی ہمیں چھوڑا لیو ہمیں کافروں کی بیٹوں کی بائیں بننا ہم سے جوارہ نہیں ہو رہا ہے تم نے ان کی مدد کو پہنچتے تمہیں حمد بن قاسم اور تمہیں شہابتی غوری اور ہمیں صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا باقفن اور حسن اور جمال کیوں نظر نہ آیا تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری تم اپنی ہی بہنوں بیٹیوں کو دیکھے ریچوں کی طرح ناجتے رہے تم ہی اپنی ہی نظروں کو گندہ کرتے رہے تم پاکوں اور چوکوں اور بازاؤں اور کالجوں کے کروازوں پر کھڑا ہو کے جوانی گزار دی کل کیا جواب دوگے اپنے رب کے سامنے تمہاری جوانی کی ضرورت تھی محمد عربی کو تمہاری جوانی کی ضرورت تھی غزہ کی پٹی میں پستے ہوئے لوگوں کو تمہاری جوانی کی ضرورت تھی جوہے وہ لوگوں کو جو دین کی قدروں کو پامال کروئے تھے ان کا قلعہ جو بوچنا تھا تم نے کہاں تم نے جوانی گزاری صاحبو یہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا میں اور آپ تیاری کرویں اگر مجھے میری جوانی کے بارے میں پوچھا گیا تو میں سوچ لوں میں نے کیا کہنا ہے اور اگر آپ کے پاس جوانی کے لمحے ہیں اور آپ سے پوچھا گیا سوچ لیں آپ نے کیا کہنا ہے اگر آوالگی میں گزاری ہوئی تو پھر کیا جواب دیں گے لیکن اگر جوانی کسی ڈھب کے کام پر لگ گئے تو پھر نظریں تو جھکی ہوں گی رب کے سامنے اٹھیں گے تو نہیں نظریں لیکن کہیں کہ مالک تیرے قرآن کی نوکری کرتے رہے اس جوانی میں ہم نے تیرے دین کا کام کیا اس جوانی کے اندر آئے حق کے مسافر رکھے تو اللہ اتنی دیر تک بندے کے قدم اپنے سامنے سے حق نہیں دے گا جب تک اس کو یہ سوال نہیں کر لے گا کہ تُو نے اپنی جوانی کہاں گزاری بلائی اللہ کیا کرو بلائی اللہ کیا کرو